دوہزار بیس کا آج اختتام ہو رہا ہے دوہزار بیس کو شاید دنیا میں کوئی بھی بھلا نہ پائے کیونکہ جو واقعہ دوہزار بیس کے اندر رونما ہوئے وہ ہم نے موڈرن ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی سنتے ہیں کوئی انیس سو سترہ میں فلو آیا تھا جس سے دنیا میں بہت تباہی ہوئی تھی لیکن شاید ان میں سے کوئی بھی شخص اس وقت حیات نہ ہو جس نے اس صورتحال کو وٹنس کیا ہو کرونا دوہزار انیس کے بالکل آخری دنوں میں اس کا آغاز ہوتا ہے چائ دوہزار بیس میں پوری دنیا میں اس کی تباہیاں سامنے آتی ہیں دنیا ہم نے ایک ایسی چکل میں دیکھی کہ پوری دنیا میں شاٹ ڈاؤن ہو گیا لوگ ڈاؤن ہو گیا فیس ماسک آ گیا سوشل ڈسٹینسنگ اور ایک ایسی خوف کی فضاء تھی کہ جس میں یہ معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کیا بنے گا کل پھر اسی سال کے اندر اندر ہی اسی سال کے اندر اندر ہی ایک نئی ڈویلمنٹ یہ ہوئی کہ ویکسین جس کے اوپر عام طور پر دس دس بارہ بارہ سال لگ کرتے تھے اسی سال کے اختتامی مہینوں میں نہ صرف وہ کامیابی کے مراحل تیک کرتے ہوئے بند گئی بلکہ لوگوں کو لگنے کا عمل بھی ہے امریکہ اور یورپ کے اندر شروع ہو گیا اس کے علاوہ پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو اقتصادی مشکلات پاکستان میں برکار رہی مہنگائی شوگر کرائسز ویٹ کرائسز اسی میں لوکسٹ اٹیک ہوا اس کا بہت بڑا چیلنج سامنے آیا اور فوج کو پاکستان میں نہ صرف کرونا سے نبٹنے کے لیے اس کی مدد لینی پڑی بل بارشیں بہت ہوئیں تو سن میں فوج کی مدد لینی پڑی کیونکہ پورا کراچی شہر پانی سے ڈوب گیا اسی طریقے سے پاکستان میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے ایک اتحاد بنایا زوردار جلسے بھی کیے اور سال کا اختتام ایک ایسے نکتے کے اوپر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر درادیں بڑی کھل کے واضح نظر آ رہی ہیں انٹرنیشنل سین دیکھیں تو امریکہ کے صدارتی انتخابات جس میں ٹرم ٹرمپ جو ہیں وہ شکست کھا چکے ہیں اور بائیڈن منتخب ہو چکے ہیں ابھی انہوں نے حلف اٹھانا ہے بیس جنوری کو تو شاید ایک پوری دنیا کی پولیسیز کے اندر بھی جو ہم نے ایک تبدیلی دیکھی تھی ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد وہ وائٹ سپریمسسٹ کا زور آیا پھر بلیک لائیوز میٹر کی ہم نے دیکھا مومنٹ بڑی زور سے چلی شاید اس کے اندر بھی ایک آہستہ آہستہ تبدیلی کا عمل شروع ہوگا